بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ نورا قلوبنا بنورا ایمان و بسر عجوننا بزوء اللہ حرفان و شکرو لکا زل فضل زل احسان سمسلاتو والسلام علی اللذی جعلتو نبیان فی اول ایجاد الکوم والمکام مکام سمع غوسته الف الف عام نبیان فی بخور علم والبرہ سمسلاتو والسلام علی علی ناصر شریعت و قادی دین و من دین فدی احسان و من فدی فدی جزه و من فدی و و المروج لِلِیمان و المدمر فدی احسان و احسان سمسلاتو والسلام علی زوجت حلتی نازل فی تزویج حل قرآن مرجان مرجان بالخصوص علی امام و همام و سعید و شریف و اسم هم هم الحسنان سمسلاتو والسلام علی علی باقی ال امت الذین هم امنا الرحمن بالخصوص بالخصوص علی سیدنا و مولانا صاحب العصر والزمان سم رحمت اللہ اللہ علی اصحابهم و احبابهم و غزب اللہ علی اعدائهم و مخالفیهم فی كل حین و آوام فرقان اما بعد فقد قال اللہ تباورک و تعالی فی کتاب الفرقان بسم اللہ و الرحمن الرحیم و لَكَدْ اَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ بَنِ اسرائیل مَا بَعَثْنَا مِنْحُمْ مُسْنَي عَشَرَ نَقِبًا سَرْوَاتْ پُرْضَرَ وَلِمْنَوَادْ نَا سَرْوَاتْ پُرْضَرَ نَقِبًا سَرْوَاتْ مَا میرے بزرگوں جنابدِ سامنے قرآنِ پاک چھویں پارہ سورتِ مَاِدًا آیت نمبر باراندہ حصہ پیش کی تے اس مجلسِ اداویج کوئی حافظِ قرآن تشریف فرما ہوئے یا کوئی ناظرِ پڑھا ہوئے یا موجود ہوئے خاص کاروندے گوشت گزار کا کرنا قرآن پاک چھوہ پارہ سورتِ مائدہ آیت نمبر باراندہ حصہ پیش کی تے سلوات پڑھو ذرا اندہ واضنہ ذرا پاک قرآن دے آیت دہ حصہ اس واضح سے پیش کی تے کہ میں شیعہ سننی بھیاوان کو ڈس لیوان مذہبِ شیعہ دی در و مدار یا قرآن یا مصطفیٰ دہ فرما سمجھ دے بیٹھے میرے بزرگو رنجے سے محسوس نہ کرو تہاک سنوا دے ماں مذہبِ شیعہ دے ہار شائکنو سوا جھاٹنے بھوائیں دے اگر مظلوم دی مجلس تے روبائی نہ پڑھی ونجے مرسیہ نہ پیش کی دا ونجے مصدس نہ سنوایا ونجے مخمبت نہ گوش گزار کی دا ونجے مذہبِ شیعہ دا جھاٹ نبھوائیں دے مگر مذہبِ شیعہ دا ہرگز جھاٹ نہیں نبھ دا نہ قرآن کا نسوا نہ معصوم دے فرمان کا نسوا سلوات پڑھ کر رہم دا رہا جنال ساڑا چھوٹا مسئلہ ابتدائی مسئلہ مسوا ساڑا وڈا مسئلہ انتہائی مسئلہ توہید کوئی غیر مذہب دے علماء ساڑا علماء حق کا دے آکے سوال کریں مسواد کنو گھن کے توہید تک ساڑا علماء حق کا اندے جوابت یا قرآن پیش کرے سن یا معصوم دا فرمان پیش کرے سن سلوات پڑھ رہا حکمرت با اندواز نال حکمرت با نارہ تکبیر حکمرت با نارہ رسالت حکمرت با نارہ حیدری امدواز نال سلوات پڑھ رہا ارشاد قدرت اللہ نے بنی اسرائیل کنو احد گھدہ اللہ نے بنی اسرائیل کنو وعدہ گھدہ اس آیت دی ابتداوی جو وعدہ گھنر دا بیان ہے تے وعدہ دی تشریق ہوئی نہیں جو کیڑھا وعدہ گھدہ گھل سمجھے بیٹھو اللہ نے بنی اسرائیل کنو وعدہ گھدہ یہ تشریق ہے نہیں جو کیڑھا وعدہ گھدہ میں اپنی علم دے مطابق بسم اللہ دی بے کنو گھنکے ونا سے سین تک این وعدے کو تلاج کی تے جو اللہ نے بنی اسرائیل کنو کیڑھو آدہ گھدہ میں نو نہیں لگا البتہ اس آیت تحت ویت آل محمد دا فرمان مل گئے جو اے وعدہ گھدہ گال سمجھانے بھی یہ کوئی ہے نا زرہ اندہ آواز نال سرواد پر زرہ تسا میری پڑھائی کنو واقف ہو دے میں تو ہرے تباہی کنو واقف ہوں تھوڑا جیا شام چاہ سو ماما وال تھوڑا جیا فرمان وال تھوڑا جیا نجات دی خاطر این گھر دا ارمان نا تسا میں نو اوقف کرو نا میں تو انو اوقف کرو گرمینہ وقت دے اللہ تانو آباد دے شاد رکھے شبیر دے مہابنہ اللہ نے بنی اسرائیل کنو وعدہ گھدہ وال فرمان قدرت و بعثنا منہم مصنع آشرا نقیبا اللہ فرمے جے وال بنی اسرائیل بھی چومیں بارہاں نقیب بھیجے بارہاں نقیب اے بیدہ قابل غور مسئلہ ہے جو قدرت نے بارہاں دے تعداد کو پسند کیوں کی تے بارہاں نقیب بھیجے میرے اقل داہتا فرماویا جو داہاں نقیب بھیجے کوئی کباہت تک کہنا ہائی یا اے ارشادوں ہویا جو میں بنی اسرائیل بھی چو اٹھ نقیب بھیجے میرے خیالے جو کباہت تک کہنا ہائی لیکن اے بارہاں دی تعداد کو پسند کرنا میں بارہاں نقیب بھیجے گال سمجھنا نہیں بھی کوئی نا علماء اہل سنت والجماعتنا تفسیریں چاہ کے متعلق کرو اے نقیب دا مانا دیکھو پنج ست اٹھ مانے کے دنے نقیب دا مانا کنہ کی دن سردار کنہ کی دن وزیر کنہ کی دن رئیس کنہ کی دن حکمران میں ہوں تو آپ سارے سناوات وقت خارچنا تیوے یعنی اللہ فرمیندے میں بنی اسرائیل بھی چوب بارہاں نقیب بھیجے ہون اتنا علماء دا اتنا مسئلہ ہے یعنی مسئلہ دا جھگڑا ہے یعنی اپنی زبان جا کہاں جو مسئلہ دی خوشتی ہے وہاں دن جتاں قرآن ارسلنا تے بعثنا ہوئے اتنا رسول تے نبی مرادوں نے گل سمجھے یہ کوئی نا جتاں اللہ فرماؤے ارسلنا یا باعثنا اے علماء دا آپ تے گفتگو مناظرہ بیج خیر اس دبارے جو میں نہیں آدھا جا نہ اکستی بیان کرنا نہ جھگڑا بیان کرنا بہر صورت بارہاں نقیب ایچا سمجھو بارہاں رئیس ایچا سمجھو موسا دے بارہاں وزیر ایچا سمجھو موسا دی قوم دے بارہاں حکمران گال سمجھو موسا دے بارہاں دے تعداد کو پسند کی تے خدرت نے تے اثالے علماء نے ہی تعداد کی تے ذرا اگو لمبی بحث کی تی ہے علماء فرمینن لا الہ الا اللہ توحید دا لفظے توحید دا کلمہ ہے انتے ہر سبارہاں پڑھے اور اے حکمین چے گئن گئن ہونا لا الہ الا اللہ اے توحید دا کلمہ ہے حکمین چے گئن گئن ہو انتے ہر سبارہاں محمد الرسول اللہ نبوہ دا کلمہ انتے ہر سبارہاں علیشن خلیفت اللہ امام دا کلمہ انتے ہر سبارہاں گل سمجھا دی بے کوئنہ اے حکمین وزین نزین کرو لا الہ الا اللہ توحید دا کلمہ حر سبارہاں محمد الرسول اللہ ہوں نہ گین سکا ہے گھر بھی جائے محمد الرسول اللہ کلمہ نبوہ دے حرف بارہاں علیشن خلیفت اللہ علی اللہ دا خلیفہ کلمہ امامت حرف بارہاں دنیا دے انتظام واسطے آسمان دے بورج بارہاں گل سمجھا دی بے کوئنہ دنیا دے انتظام واسطے آسمان دے بورج بارہاں انہ عدت تشہورے اند اللہ قرآن دے آیاتے اللہ دے نزیک مہینے بارہاں دین دے انتظام واسطے گھنٹے بارہاں راب دے انتظام واسطے گھنٹے بارہاں کیا عرض کراں رسول پاک انہوں پچھا گیا سنیا علمالکے شیعہ علمالکے یا رسول اللہ تیرے بعد تیری امت دے نگاہبان کتنے ہیں وثی کتنے ہیں خلیفے کتنے ہیں امام کتنے ہیں نبی باق فرمیلن جتنے موسادی قوم دے نقیب اتنے میری امت دے نقیب امام کتنے ہیں نمدہ جل سمجھو کتنے ہیں یہ کئی امام کتنے ہیں سلوات پہنے ہیں نبی باقی طبیعت چاہے تھا میں حوالے پیش کر دیوں وے سندھتو انہوں بھول بار میں آپڑھوں تو ذمہ لہائی ونیا علامہ جلال الدین سیوتی نے تفسیر ادھر المنصور تفسیر جب ایان کریں دے کہ چند صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی خدمت سوار کی تا کم یمل کو لہازہ الامت بعدا نبیہ من امام رسول دی امت تے بعد پیغمبر دے کتنے امام مالک سیسن عبداللہ خودر مسعود دا جواب دیں دے سالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیرا سوال کو سمائیں گنو پہ کریں دے ہونا اصحا خود رسول اللہ کو سوال کی تاہا کہ یا رسول اللہ اے فرماؤ تو تہاڑے بعد تہاڑی امت دے کتنے امام مالک سیسن حضرت نے فرمایا عبداللہ بن مسعود میری امت دے میرے بعد بارہ امام کال سمجھے جی کوئی نام ہون جیرے صاحب تاریخ ہیں کوئی تاریخ نال محبت ہیں یا علماء اہل سنت والجماعت جیرے سیاستہ ہیں انہوں نے ترجمہ اردو تھی گن جنہ کوئی شاہ کے اسلام دا پڑھ دیل انہوں نے سیاستہ جی حدیث لکھی ہے کہ لا یزال الدین عزیزان الہ جوم القیامہ و یکونو من بعد خلیفتن اسنا اشرا دین میرا غالب راسی قیامہ تک جب تک میرے بارہ خلیفے قائم راسے ہیں گال سمجھانے دے بے کوئی نام ہون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیشین گوئی کر دیتی کہ میری امت دے بارہ خلیفے راسے میرا دین غائب راسے غالب راسی دے بارہ خلیفے ہون میری اپیل دے غور کریں ایہ گال کا لیکھ دل دے اپنے دوست اہل علم دی گو جے جپا قرآن طاق شبیر تے صدق اجگیاں مجلس ہے ایامہ نہ ازا دے مئین حدیث سنایا کہ پاک رسول فرمہ دن میرا دین غالب راسی کیا مت تک میرے دین دے میری امت بارہ خلیفے گال سمجھے وہ کو قسم دے قرآن دے طاق اے قرآن جی قسم ہے تو عالم ہے رسول پاک جو صحیح مسلم ہے جو علماء نے حدیث لکھے رسول اللہ دی جو بارہ خلیفے ہوسن میرا دین غالب راسی ذرا لسٹ دے وہ پیڑے کے لے خلیفے بارہ ہیں گال سمجھے کوئے نا گال سمجھے کوئے نا یہ ہو سکتے جو رسول اللہ بار بار بارہاں بھی پیشیر وہ ایڈیویں دے پچھا ہوا لے پچھا نہیں دے رسول نام نہیں دے سے وہ ہو نہیں سکتا کیا کسی اصحاب نے نا پچھا ہوسی یا رسول اللہ بارہ خلیفے کے لے ہیں کیا رسول اللہ نے انہوں نے نام نہیں دے نہیں سمجھے گا اے میرا چیلنج ہے اگر انصاف ورائے تہیں حدیث سے ترجمے دے اتہ نام سنن دے شیعہ شیعہ تھی سننی سننی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اے پیشین بوئی کر گئن کہ بارہ خلیفے حسن اب وہ پچھا رہاں کہیں نہیں پچھا کر رہے کہیں نہیں پچھا انہوں نے نام کے لائے نہیں سمجھے گا اچھاں والے انہوں نے اوصاف نہیں پچھا کہیں رہاں صفتہ والے خلیفے حسن ہوئی کوئی فرصت نکال دے وقت دے فرصت کہیں وے لئی ہو لکھ دے حدیث تو آج زمین پر لکھ رہے ہیں بارہ خلیفے جو رسول پاک نے وسیعت کی تھی ہے پیشین گوئی جتی ہے جو بارہ خلیفے حسن میرا دین اسلام غالب راسی اے پارہ دے نا لکھ رہا جال سمجھے گا سلوات پڑھتا رہم دعوات اگر ایتھائی کوئی گوتا شوتا کھاوے جال سمجھے ہی کوئی نا ایتھائی کوئی بوٹ شوٹ کھاوے تو میں جو تیرے کوئی مہمانہ تو میرے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میں تکوئی پیشین گوئی دا باج فرمان دا دسا پچھن والے نے پچھا تو رسول اللہ نے نان دسا بارہ دا ہک دا نا دو جھ دا نا تری جھ دا چوتھا پنجھا چھوانا و دا مابار دا نا دسا اور ہر بارہ دے اوطاف دسے جیرے میرے بعد خلیفہ حسن میرے بعد امام حسن استفاد دے مالک حسن استقماع دے مالک حسن اونا جو مینہ دسا کہ اونا جو بیارہ کھڑے نہیں سمجھ گا اگر حضور اپنے بارہ خلیفہ ہیں جو دسیں چاہ میرا خلیفہ زائد ہے ایک میں مثال بیدے نا پچھو جارے نتھو خیرے جب میرے ہوگا نا رخزن پوٹر زنا جائے جو سارا پوٹری خلیفہ شمار تھی ہو جائے لیکن قربان حضور دی جات پاک دے نام دن نار کمال اللہ چھوڑے میرا اے خلیفہ ہو سی اے خلیفہ ہو سی اے خلیفہ ہو سی اندھا اے کمال ہو سی اندھا اے علامت ہو سی اندھا اے نشان ہو سی نام ہر کوئی رکھ سکتے کہ صفت کوئی نہیں رکھ سکتا بہادر کوئی صفت ہے آپ لے خیارے اے زائد دا نام در کھلا آپ لے خیارے تو آرے کنے جو ہوئے جو رسول اللہ فرمائے رہے زائد خلیفہ ہو سی لیکن پوٹر زنام زائد رکھ لے جو زائد بہادر ہوتی اندھے جو بہادری کون رکھے نہیں سمجھ گا یا رسول اللہ فرمائے جو میرے بعد خلیفہ زائد ہوتی تے زائد جرہ ہوتی اے علامہ زمان ہوتی کسی دے باستے مسئلہ علم دا مہتا نازی علمیہ دودھے میں کون رکھے سلوات پر زمان دا مہتا نازرہ اللہ تعالیٰ آباد دے شاد رکھے شبیر دے مہابنال وسطہ رہے دل چاہدے میں اپنے بیان دے تائید ایک حدیث سنوا دیوان دور فرمان سنواوا یا آخو دا فرمان شروع کر دیوان تھوڑے بندہ دا روح ہے میرے خیال ہے ڈھیر بندہ دا روح ہے ماشاءاللہ سلوات پر زمان نازرہ مافی دی حدیث پر پر دا کافی دی حدیث پر پر دا اے علماء شیعہ دے مجتہدن سنی علماء علاماء حمغینی خورسانی ان اپنی حدیث دے کتاب فرائد سمتین اے حدیث بیان کے دیئے ہے کہ یہودی آیا زمانہ دوسرے بات چاہ دہا گل سمجھ گی ہو اشارہ سمجھ گی ہو یا کوئی نہ ہوندہ ماشاءاللہ تو زی مولوی سون سون دے ادھی مولوی بڑے بیٹھے ہو ہوندہ یہ ہو جاں ماشاءاللہ زمانہ ترقی کر گے عالم نے خطبہ پڑھا دے آیات پڑھی دے مومنہ کیا آج جلانے مضمون دے بلے سی توحید دے یا نبوت دے یا امامت دے اور یہودی آیا دے ہوں آگیا دودھرے بات چاہ کو انتہ آلم الناس اچھائے رسال لوگ ہیں جو دھرلے دھالم تو ہیں انہوں نے کہا جی آ انہوں نے کہا اچھا آلم میں ہا اے با سیدے کافی دی حدیث ہے اکبرنی ان سلاسن و سلاسن و ان واہدہ میں کوئی ترائے مسئلے دے سا ترائے مسئلے دے سا دے ہی پڑھا میں آپ ان سرائے کی زبان دے اللہ سکیرہ بولاں جی ریتا آپ کو ٹھیک سمجھاویں گے وہ جا چڑھ بڑے گھریز گئے بیان بے سمجھ آئے کوئی نا اوہ گئی چنگا کلا زنگ کٹی بڑے ہکی ویلی نیادا جو سات دے سا آدھے ترائے دے سا آدھے آدھے ترائے دے سا آدھے آدھے ہک دے سا ایک کلا زنگ دے ستو جا گیا میں سات گالی پوچھا میں کو سات مسئلے دے سا اے جی آرادی ترائے دے سا دے ترائے دے سا دے والے ہک دے صاحب وافین ہے صاحب وافین ہے صاحب وافین ہے صاحب وافین ہے اس استعمال جہاں اس دماغ یہودی آیا سرکار امیر المومنین علی بن وعبی طالب سلام اللہ وصلوات اللہ علیہ موجودہ چڑھ بنے گوڑی اشارہ علیہ اوشارہ کے سا اے اوڈا چی گال سامنے بیٹھے یا کوئی کوئی نا ازاری موڑو بات گھنا دے وار فرمانی سڑوے سا سلوہ پر درم در آدھنا جا سلوہ پر در آدھنا جا سلوہ پر در آدھنا جا سلوہ پر در آدھنا جا باہر میں تجھے نرادی تھی وہ وہ توردی توردی جو کئی جو میں دور حاضرہ تخلاف جو آگے توردی منتر خلاف آگے تسرانج ستھی بنا دیا تو صداق جا جا اہل علم انہیں سارے منتر متابع کیوں نہیں پھٹا ہی مانے خلاف جو بیانے تسرانج رب سے اللہ تھی رہنے سے تو ساں پر اللہ محافظ ہے واللہ خیر الحافظ اور یہودی آدھے دعویٰ دعویٰ تو باری بیٹی جو تمام لوگ دعویٰ جوان در آگی دعویٰ جوان در آگی دعویٰ جوان دینا دعویٰ چھوڑ دے دعویٰ جارتری بیٹی ہی جو میں دعویٰ لوگ آگا دعویٰ 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 چھوڑ دے دعویٰ مرندے بعد لوگوں کو بیٹ کٹھا کریں چھوڑ دے کوئی جواب نہ دیتا ان جہودی نے حضرت علی علیہ السلام دے خدمت پچھا اخبرنی ان سلاسن و سلاسن و ان واحدہ مثلے میں دعویٰ ہیں ترہی دسا اترہی دسا اتہی حکدسا حضرت مسکرہ پہ فرمائے اتہی کیا بجھارت ہے جو این کیوں نہیں لیا دا جو ست لسا اتہی کیا بجھارت ہے اتہی کیا بجھارت ہے جواب صحیح ہے یا غیر صحیح ہے اتہی کیا بجھارت ہے پرانی کتاب کر دیتا یہ کتاب موسیٰ علیہ السلام لکھوائی ہے کہ میرے جد حارون علیہ السلام لکھی ہے جیرے میں مسئلے پچھ سا وہ مسئلے ہندے وچن تو ہندے وچن جواب لکھا ہے تو پچھ سا تو جواب دے دا سین دے دیں دا سین تو میں دیکھ دا سا میں آپے تصدیق کرے سا یا تردیق کرے سا آ فرمائے سال ہون پوچھو سنسو سوال مریاں کا فرمائے سال ہون پوچھو ما شیط ستوندہ سوال پیار کرنے مریاں بھی ستر پوچھو ہون پوچھو علی ولی تیدے علم دے سمندر تو قربان اتنا علم رکھنوالا تیدے ہونس لے تو قربان اوہ دے اخبرنی میں کو پہلا مسئلہ دسا ان اول حجرین وزیع علال عرض اوہ پہلا پتھر کے رائے جرا زمین دے رکھا گے ان اول شجرہ تین اوہ پہلا دراخت دسا نبادت علال عرض جرا زمین دے اٹھے اگے وان اول این نبادت علال عرض اوہ پہلا تشمہ دسا جرا زمین دے پہلا جاری تے سمجھا گئے سلوات فرمائے جواب سنوات فرمائے میرے آقا فرمائے نے جہودیاں دا مسرک دے جو جرا پہلا پتھرے اوہ بیت المقدس والا کذبو اوہ جوٹ مرے نے پہلا پتھرے حجر اسود جرا آدم علیہ السلام علیہ لکھے جہودیاں دا گمانے جرا پہلا دراخت زمین تے اگے اوہے زیتون دا کذبو اوہ یہودی جوٹ مرے دن پہلا دراخت ہے خجی دا اجوہ جرا آدم علیہ السلام علیہ خجی اجوہ آئیے اوہ تمام خجیاں دا اصل اوہ اجوہ ہے پہلا چشمہ جرا طہاد ہے یہودیاں دا گمان ہے اوہ غلط ہے پہلا پہلا چشمہ ہے اوہے این حیات اوہ جری مچھی بسر گئی آئی حضرت خجر دے نال کہ اوہ مچھی بس پی پانی ہے کہ اوہ زندہ تھی گئی پہلے ہیں یہودیاں دے صدقتا صدقتا ساتھ پیادہ سینے ساتھ پیادہ سینے ہونے میرے آقا فرمینن ہونے بیترہ پہنچو اور گواد میں کو پہلے اید سا تیری نبی دی امد امام کتنے ہوسن مسئلہ ہے یاد یا کوئی نا تیری نبی دی امد امام کتنے ہوسن تیرا نبی جنت دے کیڑے مقام چھوسی جیڑے مقام تیرا نبی اوسی من یسکن ماہو اتغلے اند کون چکسی باسی راسی سمجھے یہ کوئی نا میرے آقا فرمینن باد پیغمبہ دے بارہاں امام حوسن باد پیغمبہ دے بارہاں امام حوسن علی علیہ السلام کیا فرمینن اے سن یعودیہ باد پیغمبہ دے بارہاں امام حوسن انا اولہم انہ بارہاں دا پہلا میں وآخر قائم ہونا آکے چھیکنی سادہ قائم ہو سی اور سادہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت العدن بے چھوسی جہاں قرب عرش رحمان تے ہو سی جہاں انہاں دے رلے حوسن اے بارہاں امام رلے حوسن ترہے جہاں ترہے اوہ آدھے میں کوئی ہک لسا چاہاں میں تیرے دین دی تصدیق کرنا میرے آقا فرمینن جہاں کچھ مردیا ہوئے کچھ اوہ دے لساں یہ پہلا اوندھائی بعد نبی دے پہلا امام تو ہیں تو لساں کتنا عرصہ زندہ را سیں مر وے سیں یا شہید ہو سیں میرے آقا فرمینن پیغمبر دے بعد تری سال زندہ را ساں میں مرسا کوئی ناں میرے لڑی خون نال خیلی حوسن حساب رنگ تھی تھی جہاں میرے آقا نے جیسا ہے آدھے صدق تا ہون میں کلمہ پڑھ دا ہون کلمہ سنو جرہا اوہ نو مسلم کلمہ پڑھ دے او آدھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ و اشہدو انہ کا وسیع رسول اللہ تلوات و ظلم دوات بس میرے بزرگو باقی بارہ دی تفصیل صحت رہی دے کل از کرے ساں ہون دل چاندے تھوڑا دیاں توکو فرمان سناما چاہتا سوکھا سوکھا فرمان سناما چاہتا معصوم فرمینن چند قسم دے مجرم ای ہو دین جو خدا انہتے لانت کرے لے روح ہووے دے سوڑھائی بنا چند قسم دے مجرم ای ہو جہن جنہوں تے خدا لانت کرے لے یاد رکھیں بھولونی در کاغت کلم کٹ دے لے گھریں چند مجرم ای ہو جہن جو خدا انہوں تے لانت کرے لے ساید کچھ سے قبلہ بیان فرماؤ کیڑا مجرم ای پڑے کہ رسول اللہ دی آہا نکل گئی ہے آہا سمجھے ہونا آہا نکل گئی ہے فرمینن میری بچری میں کو جبریلہ کے ہزار ہاں قسم دے مصیبتاں اے میری دھی برداشت کرے تھی ہزار ہاں دے قسم اے قرلام اہل بیت پائی بیا تربیت بی بی دی شروع تھی گئی چند گہارے گزرے حسین پاک نے بغلت گھدا صاحب ریاض المصائب لکھ دے کہ بی 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 را کوئی انجھ دیکھیں جو دید کی ٹکی بات ہو جائے میڈا ہے لفظ بولی سمجھئے نا جو بھیرا کو دے دے ہیں میری سین بچپن میں چکی یہ ہڑیاں دی آئی یہ بھیرا کو دے 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 دید کی ٹکی بات ہو جائے بلکہ ہونے پاک زہرہ چاگنے کئی ولے علی مرزہ چاگنے کئی ولے رسول پاک چاگنے بی بی تربیت ہندی رہ گئی ہیک جہاڑے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ حانے اپنے بابے کو عرض کی تا اببا جاڑ اتا کمال محبت نہ بھیڑ بھیراوان دی ود دی ویندی ہے اتنی محبت ود دی ویندی ہے اتنی محبت ود دی ویندی ہے جلے گلے میں چاگنہ یا بابا چاگنے حسین حویلی ویچ رہ ونجے کمرے ویچ رہ ونجے سانج رہ ونجے میری دھی کو سکون رہ ونجے جاگر گھنٹا گزر ونجے حسین کو باہر گئے ہوئے میری دھی کو حسین دی خوشبود نہ ہوئے بابا میری دھی تڑ پن لگوئے دی میری دھی تڑپن لگوے دیئے جے چوڑی پیرا دی کو خوش بوٹنا ہوئے ایک گھنڈے تک اگر حسین رہ وجہ اندر کمرہ فین حویلی میں چاہوے چاہوے سکور جرے میلے گھنڈہ باہر رہوے حسین دے پورا گھنڈہ زینب کو خوش بوٹنا ہوئے میری دھی تڑپن لگوے دیئے اتنی کمال محبت بھیڑ براو دی بابا آہ اے دساؤ اتنی محبت دے وجود میڈا حسین جیلے فرمائے میں چور گیا میری دیو زندارہ تھی یا مر ویسی تربیت سروت ہی دی رہ گئی کمال محبت بھینی بھراواند علماء بیان کرنے رہ گئے حتیٰ کہ شادی دا ٹائم آ گیا حضرت عبداللہ نال شادی کی تھی جناب امیر المومنین سیغہ نکاح پڑھا مجمع اٹھزا پہ آ فرمین بہرو مجمع بہریہ فرمین عبداللہ دی میرا آقا فرمین میرے تیرے نال بھیسا رجشتے ہیں میں تیرا چاچا میں تیری زوجہ دا بابا تیرے وطب اماما میں تے کو وضیعت کرے نا کئی زمانے میرا حسین گھر چوڑے اٹھے میری دھی تائیں کو رخصت منگے تو رکی نا کہیں زمانے میرا بدھر وطن چھوڑے اٹھے میری دھی زینب دینکن رخصت منگے تو ہی کو روکی نا کیوں میری دھی زینب شریعت دی پابند لیکن بھرا دی فدائے تے رخصت نڈ تھی حسین وطن چھوڑ گیا تیری رخصت نڈے منو تے رک ویسی جو شریعت دی پابند لیکن حسین دے بات زندہ کہنا را سی میری وزیعہ چاہی جدو حسین وطن چھوڑے تے میری دھی زینب دینکن رخصت منگے میں تھی آدھا رخصت دے رہی آگے ہوئے دیہارے حسین وطن پہ چھوڑے حضرت عبداللہ بیمار بس ترے بیماری دے کور شبیر جی بیند زینب روندی بیٹھی ہے عبداللہ پچھتے کیوں روندی بیٹھی ہے ارد کرن دیو میرے سیر دا وارزا میری باب جی وصیعہ دا وقت آگے میرا بابا وطن میرا بھیرا وطن چھوڑے دا پہ میک واقعی دا میں نار لگی عبداللہ نے اجازہ دیتی ہے جناب زینب خاتون نے تیاری کی تی ہے لو پتر نال دیتے نے فرمینن عبداللہ فرمینن تو ذن تو بے سک بھیرا تو قرمان تھی یہ پیون یہ لوڑ تھے میرے سر ہوں میری جوڑی دے دے علا لحمت اللہ علا القوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ایم قلب ينقلبون بس اثنين لگا بس اثنين نمو واقعی موسیقا 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 موسیقا